حکومت خیبر پختون خواہ نے خیبر پختون خواہ اور اس کے اندر حال ہی میں مرج ہونے والے ازلا کے لیے کے پی کے انصاف روزگار سکیم 2021 لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ سکیم پنجاب روزگار سکیم کے طرز پر ہی لانچ کی جا رہی ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ پنجاب روزگار سکیم کے اندر صرف پنجاب ڈومیسائل کے افراد لیجبل تھے اس کے پی کے انصاف روزگار سکیم 2021 میں کے پی کے تمام ڈومیسائل ہولڈرز اور نیولی مرج جو ازلا ہیں ان کے ڈومیسائل ہولڈرز اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس سکیم کے تحت کتنے کرزا جات ملنے جا رہے ہیں کون کون سی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کتنے سال کے اندر یہ رقم واپس کرنا ہوگی اور اہلیت کا میار کیا ہے ان سارے سوالات کے جواب کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ میرے چینل پاکستان ویلت اکیڈمی سے پنجاب روزگار سکیم پر انتہائی مفصل اور انتہائی مستند ویڈیوز موجود ہیں جس کے تحت ہزاروں سبسکرائبرز نے فائدہ اٹھایا ہے لون پر اپلائی کیا ہے اور بہت سانوں کے لون میری مدد سے منظور بھی ہوئے ہیں تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو سیریس لیجئے گا اور آپ کو کہیں جانے غزبت نہیں ہے ہر ایک اپ ڈیٹ اسی چینل سے شیئر کی جائے گی تو آئیے بات کرتے ہیں کہ انصاف کے پی کے انصاف روزگار سکیم 2021 کیا ہے تو سب سے پہلے بات تو اس کا انٹرڈکشن وہی سٹسری ہوتا ہے کہ انیمپلائیمنٹ ختم کی جائے گی روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے ویلتھ کریشن ہوگی ایک بندہ کاروبار شروع کرے گا وہ آگے مزید لوگ کو ایمپلائی کرے گا تو یہ باتیں ساری ٹی وی پر انشاءاللہ پندرہ اپریل 2021 کو دیکھ لیں گے بات کرتے ہیں بنیادی طور پر جو اہلیت کیا میار ہے کہ درخواست گزار کو پرمنٹ ریزیڈنس رکھنی ہوگی اس کی ہونی چاہیے کے اندر درخواست گزار کی عمر 18 سال سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دو سال اپنے مستقل پتے پر اسے حال ہی میں رہتے ہوئے ہو گئے ہوں لیکن جو عارضی طور پر ڈسپلیس پرسنز ہیں جو عارضی طور پر کسی ہو جگہ پر شفٹ ہوئے ہیں کسی بھی بامر مجبوری ان پر یہ شرط اپلائی نہیں ہوتی اس کی اہلیت کے میار کے جو فارمز ہیں وہ آپ کو کے پی کے ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں وہاں سے یا اس سے جو لنکڈ انسیٹیوٹس ہیں وہاں سے بھی مل جائے گا البتہ میں آپ کو مساری معلومات دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اہلیت کا میار ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازمت پر نیم سرکاری ادارے میں یا جو طالبہ اس وقت تیرے تعلیم ہیں وہ اس پر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں اپلیکنٹ بلکل کلیر ہونا چاہیے فائنینشل معاملات میں بینکس کے اندر کسی بھی قسم کا ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے کرز ناندہ ہندہ نہیں ہونا چاہیے اگر اپلیکیشن دیتے وقت اس کے پاس آلیڈی کسی بینک کا کرز دینا ہے تو پہلے وہ ختم کریں پھر کیس اپلائی کریں اگر بات کریں تو کرز کتنا ملے گا لون کی لیمٹ کی بات کریں تو تین کیٹگریز بنائی گئی ہیں جس میں پہلی کیٹگری بنائی گئی ہے پروفیشنلز کی ڈگری ہولڈرز کی ان کو پچاس ہزار سے دس لاکھ تک کا کرز بلا سود فراہم کیا جائے گا دوسری کیٹگری بنائی گئی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ان کو پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک کا کرز بلا سود فراہم کیا جائے گا اور تیسری کیٹگری بنائی گئی ہے بے روزگار افراد کے لیے تو انہیں پچاس ہزار سے تین لاکھ کا کرز بلا سود فراہم کیا جائے گا اور یہ جو کرز کا دورانیاں ہے جو مدد ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین سال کا مقرر کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو یہ واپس کرنا ہوگا اور دو گیرنٹیز فراہم کرنی ہوں گی درخواست گزار کو بینک آف خیبر پختونخواہ کے پاس مکمل اختیار ہوگا کہ وہ گیرنٹر کو تسلیم کریں یا ریجیکٹ کر دیں کیونکہ بینک آف خیبر پختونخواہ نے جو گیرنٹر کے لیے شرائط تحقی ہیں وہ ہیں کہ ایک گیرنٹر کم از کم گورنمنٹ ملازمت کرتا ہو کے پی کے کے اندر اور جو گیرنٹر ہے وہ بینک کا ملازم نہ ہو یا ادھر فائنینشل انسٹیوشنز ہیں یعنی جو بینک کے آگے سبسیڈیری جو اگے اس کے ادارے ہوتے ہیں ان میں ملازمت نہ کرتا ہو اور ایک گیرنٹر دوسری درخواست کیلئے گیرنٹی نہیں دے سکتا یعنی یہ نہیں ہے ایک ہی بندہ ہے اور وہ دس لوگوں کی درخواست پر گیرنٹر ہے جی میں گیرنٹی دیتا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا ایک درخواست گزار کا ایک گیرنٹر ہوگا اور وہ گیرنٹر کسی اور کو گیرنٹی نہیں دے سکے گا پندرہ اپریل دوہزار اکیس کو اس کے کے پی کے انصاف روزگار سکیم کا افتتا کیا جائے گا انشاءاللہ اس سے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اس کے شرائط اور ضوابط اور جو جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو ریگرلی پاکستان ویلتھ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی اپنے میزمان انجنئر ملیک ارنس کو پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد